موسیقی 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 ہیں کہ supply chain resilience کو ہم کس طرح بڑھاوا دے سکتے ہیں کہ example پہ ہم ڈسکس کریں گے supply chain resilience is the adoptive capability of the supply chain to prepare for unexpected and unusual events آپ کی کیا preparation ہے for unusual and unexpected events respond to disruption disruption سے مراد problems جو create ہو جاتے ہیں آپ کے لئے اچانک سے and recover from them by keeping stability of operations at a desired level of market requirements یعنی آپ نے صرف باہر نہیں آنا بلکہ اپنے operations کی stability کو بھی برقرار رکھنا ہے جو آپ کی market کی requirements ہیں market کے demands ہیں ان کو بھی سامدھے رکھتے ہوئے آپ نے اس problem سے باہر آنا ہے آپ اس کی example کیا ہو سکتی problem different طرح کی ہو سکتے ہیں پچھلے سالوں میں ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ تھا covid-19 کا اس کے علاوہ چھوٹے مٹے مسئلہ اور بھی آ سکتے ہیں political instability ہو سکتی ہے آپ country کے اندر جہاں آپ کا production unit ہے ہو سکتا ہے وہاں پر بچھلی کا shortfall ہو electricity کا shortfall ہو اور وہاں پر government announce کر دے let's suppose کہ بھئے پندر ان کے لئے light نہیں ہوگی تو اب آپ کی production رک رہی ہے اب یہ آپ کے لئے کیا ہے disruption ہے آپ نے اس disruption سے باہر آنا ہے اب اس کے لئے کیا ہونا چاہیے آپ کے supply chain کے اندر resilience ہونا چاہیے آپ کی supply chain کے اندر وہ capability ہونی چاہیے کہ وہ اس disruption کے time کے اندر سے باہر آ سکے اور اپنے operations کو بھی continue رکھے اب supply chain resilience کو ہم کس طرح بڑھا سکتے ہیں کس طرح better کر سکتے ہیں ہم بات کریں گے how to build a more resilient supply change it up کس طرح ہم اپنے supply chain کو مزید resilient کر سکتے ہیں پہلا آپ دیکھ سکتے ہیں identify vulnerabilities and redundancies in your supply chain اب اپنے supply chain کے اندر سے جو خامیاں ہیں جو کمزوریاں ہیں اس کو آپ کم کریں اب وہ خامیاں کمزوریاں different طرح سے ہو سکتے ہیں آپ کی IT کے اندر integration نہیں ہے تو اس کو آپ کریں اگر آپ کے پاس ERP system نہیں ہے اب آپ اس کو بنا لیں کیونکہ دنیا آپ ہو گئی ہے بہت digitalize اب پرانے دور کی supply chain نہیں چلے گی تو اس طرح کی جو خامیاں ہیں اس کو آپ نے کم کرنی ہے آپ کے پاس production unit ایک specific شہر کے اندر ہے آپ اس کو پھیلا دیں different شہر کے اندر اپنے production units بڑھائیں اس سے کیا ہوگا آپ کی supply chain کے اندر ایک smooth آئے گا اگر آپ کے پاس supplier صرف ایک ہے تو آپ اس کو بڑھائیں چھے سے ساتھ کریں تاکہ آپ کسی بھی وقت کوئی ایک supplier کے پاس اگر کوئی مال short ہوتا ہے تو آپ دوسرے سے لے سکیں تو اس طرح کی جو vulnerability سے آپ کے supply chain کے اندر transportation بھی ہو سکتا ہے distribution کے اندر یہ مسئلے ہو سکتے ہیں تو ان problems کو آپ کوشش کریں کم سے کم کریں یا ان خامیوں کو ختم کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ in case of any disruption آپ کسی دوسری جگہ سے like in case کسی ایک supplier کے پاس کوئی چیز short ہو جاتی ہے یا وہ supplier آپ کو supply نہیں کر پاتا کسی وجہ سے تو آپ دوسرے supplier کو contact کر سکتے ہیں تو اس طرح کی آپ situation بنائیں کہ آپ کا supply chain strong ہو دوسری suggestion یہ ہے supply chain resilience کو مزید battle کرنے کے لیے talk to your supplier network and agree on expectations and metrics اپنے suppliers کے ساتھ ایک specific contract کریں کہ بھائی اتنے جنہوں کا مال اتنے time میں اس time پہ ہمیں ملنا چاہیے تو آپ کے پاس supplier اور آپ کے درمیان ایک matrix کا contract ہونا چاہیے جس میں دونوں کو clear ہو کہ ہمیں کس سے آگے چلنا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی supply chain more resilient ہوگی آپ اپنے supplier کو bound کر رہے ہوں گے آپ اپنے supplier کے according جو ہے وہ اپنی production کو fit کروگے تو اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے آپ کی inventory بھی manage ہوتی ہے اور supply بھی جو ہے وہ market میں مل رہی ہوتی ہے تیسرا جو suggestion میں دوں گا وہ ہے use buffer of safety stock to avoid shortages in case آپ کوشش یہ کریں کہ اپنی production کے حوالے سے raw material کا کوئی safety stock آپ ساتھ رکھیں کم از کم ون منت کا تاکہ ان کیس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے رفت سے کوئی announcement آ جاتی ہے آپ کو چیز import کرتے ہو raw material میں تو آپ کے بس کم از کم ایک مہینے ڈیڑھ مہینے کا stock ہو تاکہ آپ اس period کو survive کر سکو اسی طرح کچھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ raw materials کی prices بڑھ جاتی ہیں تو آپ کے لئے prices بڑھنے کا مطلب ہے آپ کی cost بڑھ رہی ہے تو آپ اس period کے اندر اپنی costing کو address کرنے کے لئے آپ اس raw material کو use کر سکتے ہو تو اس طرح آپ اپنے shortages کو بھی avoid کر پاؤ گے اور اپنے costing کے لئے بھی آپ کوئی دھوئے ایک help مل جائے گی اگر آپ safety stock ساتھ ساتھ رکھتے رہیں گے یعنی safety stock finish good کے form میں بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس raw material form میں بھی ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ inventory جو آپ supply کر رہے ہیں اس سے کچھ زیادہ اپنے پاس یا finish good کے form میں رکھیں یا raw material کے form میں رکھیں تاکہ in case of any disruption in case of an unusual event آپ respond کر سکیں چوتھی suggestion distribute physical inventory across multiple location اپنی distribution کے حوالے سے جو آپ کی finish good ہے اس کو distributed رکھیں ایک specific warehouse کے اندر نہ رکھیں خاص زگہ نہ رکھیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ in case کبھی اگر road کے حوالے سے کوئی حرطال ہوتا ہے یا حالات خراب ہو جاتے ہیں یا بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں جس سے اگر آپ نے رکھا ہے وہ let suppose کوئی ایسی equipment کوئی ایسی چیزیں ہیں جو موسمی حوالے سے جو ہے وہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ کے لئے وہ ایک problem بن سکتا ہے پورا inventory کا stock جو ہے وہ ایک ساتھ آپ کے پاس سے چلا جائے گا تو کوشش یہ کریں کہ اپنے inventory stock کو آپ divided رکھیں ملائے گا آپ نے ایک اگر warehouse کراچی میں لیا ہوا تو ایک warehouse فیصلہ بات میں ایک warehouse آپ نے اسلام آباد میں لیا ہوا ہے تو آپ کے multiple locations ہوں گے تو distribution میں بھی آپ کو help ملے گا اور اس کے علاوہ اس physical inventory کو آپ بہت اچھے سے manage بھی کر پائیں گے تو آپ اپنے physical inventory کو distributed رکھیں different areas کے اندر پھیلا کے رکھیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ in case of any disruption آپ easily اپنے supply chain کے flow کو دوبارہ سے چلا سکتے ہو fifth and last solution diversify your supply chain network اپنے supply chain network کو diversify کریں contacts کو بڑھائیں اور different organizations کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ networking کو اپنی بڑھائیں کیونکہ in case of any supply chain disruption آپ ان سے strategic help لے سکتے ہیں آپ ان سے ان کی skills ان کی abilities سے help لے سکتے ہیں اپنے supplier سے آپ help لے سکتے ہیں تو اپنے supply chain network میں جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ connected رہیں اور ان سے suggestions لیتے رہیں اور ان کے ساتھ اپنی networking بیٹر سے بیٹر بنائیں تو یہ بھی آپ کو کافی helpful ہوگا in case of any emergency situation یا in case of any disruption I hope کہ آپ کو supply chain resilience کا concept clear ہوا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو like and subscribe لازمی کیجئے گا thank you so much for watching the video موسیقی 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 موسیقی